حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھو اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں قیلہ خیبر کے قریب ہم قیلہ قموس پر میں نہیں ہم حاضی نہیں سکتے اور آٹھ سے نہیں ہمیں میں بھائیت ہی ہوئی تھے ہمارا بلکہ پورے دنیا میں جو سب سے خطرناک قسم کے یہودی تھے اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے مصطفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے بہت زیادہ بغزرتے تھے یہ یہی پر آباد تھے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلمہ اپنے جانسار کو لے کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر یہاں پہ تشریف لے آئے اور ہم جس قلعہ پر اس وقت موجود ہیں جس سے مجھا کلام آنا جاتا ہے جس کا نام ہے قلعہ قموس یہ فتہ نہیں ہو رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلمہ نے اشارت فرمایا کہ کل میں جس کو جھنڈا دوں گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبی ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب اور کل اس کو میں جھنڈا دوں گا جس پر اللہ جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے فتہ رکھی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکراری کے عالم میں وقت گزارا اور صبح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پاس حاضر صحابی رسول کی تمنہ تھی کاشم جھنڈا حضرت فاروق جعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تمنہ تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ نے ارشاد فرمائیں کہ علی کہاں ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرز کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ ان کے آنکھ میں آشوب ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے قاسد بھیجے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کو حضور نے طلب فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب تشریف لے کر آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اپنے دہنے مبارک سے لعاب نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں لگا دیا اللہ اکبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کا لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنا تھا کہ وہ جو بیماری تھی ایک پریشانی تھی وہ جاتی رہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ نے وہ جھنڈا جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار فرمایا تھا سیاہ رنگ کا جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا اور حضور نے فرمایا حدیث کا خلاصہ ہے اے علی جاؤ اور پہلے یہودیوں کو اسلام کی دعوت پیش کرو اگر ان میں سے ایک یہودی نے بھی ایک سخص نے بھی اسلام قبول کر لیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس مقام پر تشریف لے آئے جہاں اب اس وقت ہم حاضر ہیں یہی کلہ کموس ہے بالکل آخری حصے میں ہم لوگ موجود ہیں زمین کے سطح سے کافی بلندی ہے اس پہاڑ کے اور اس پر یہ پرے مقانات مٹی کے بنے ہوئے یہودیوں کے یہودی یہاں پر اس وقت آباد تھے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان ظالموں نے اسلام کو قبول کرتے وہ لیکن انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب جو ہے وہ تیر اور برچے اور پتھنوں کے ساتھ دیا حضرت علی کرم اللہ تعالی و حجوالکریم اوپر کی طرف آتے رہے دشمنوں سے لڑتے رہے اور بالآخر اسلام کو فتح نصرت نصیب ہوئی اللہ تعالی و تعالی یہاں پر آنا صحابہ اکرام کی محبت میں آنا ہمارا قبول فرمائے اللہ تعالی و تعالی ہمیں بھی دین کا دائی اور راہ خدا کا مسافر بنائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم